ایسی باتیں یہ ٹوٹو تل قادری صاحب پہ بھی آیا تھا جی ملکہ وکٹوریا کا الف اور یہ وہ تل قادری صاحب نے تو الف لیا ہوا ہے لوگوں کو پتا ہے باقی جو ہمارے لیڈران ہیں نا انہوں نے بھی الف لیا والے لوگوں کو پتا کوئی نہیں ہے انہی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں میں نے ان الف حلف کے الفاظ نہیں پڑھیں کہ اگر اس حلف کے اندر یہ لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کے خلاف بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے تو پھر ملکہ وکٹوریا کا حلف اٹھانا ہی کفر ہے اگر دنیاوی معاملات میں اٹھایا ہوا ہے میں اس کی اطابع فرمانی کروں گا تو وہ تو امن پاکستانی اقومت کا بھی اٹھایا ہوا ہے یہاں پہ بھی کئی چیزیں خلاف اشارہ ہیں اس کے برسان کا بھی وفادار ہوں گا آزار وفاداری تو ہے سارے ہم کر رہے ہیں وفاداری کون نہیں کر رہا وفاداری تو سارے سارے کر رہے ہیں باقی اگر یہ لکھا ہو کہ ہم کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف بھی آپ کے وفادار رہیں گے اس کا ذکر ہی نہیں ہے لہذا اس کو بالکل اچھالنا نہیں چاہیے اور باقی یہ جو علماء کہہ رہے ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے شہریت لینا حرام ہے ان سارے علماء کے مدرسے ان کے چندے ان کے ٹشکرے بدماش جو بارڈی گارٹ ان کی لینڈ روور گاڑیاں یہ سارے غیر مسلمان مسلمان ملکوں میں بیٹھے وے مسلمانوں کے ڈالروں کے اوپر چل رہی ہیں اور پاؤنڈوں کے اوپر وہ ان کو رام نہیں نظر آتا وہاں سے آئی فون آجائے گفت میں لے لیتے ہیں وہ انجینئر صاحبی نے جنہاں روزانہ درجنا آئی فون آفر اندھیں دے انہی لیندے اینہاں دیکھ جڑے وضو نہیں کھلوں گا تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آجا کے کافر کے ملک پر رہے ہیں اور کافر کے ملک میں جا کے کافروں کو ٹیکس دیکھے کافروں کی نوکنی کر کے جو کمائی کر کے ان کو بیج رہے ہیں وہ لال ہو رہی ہے تو یہ ان کے سارے اگر کسی اسلام مطلب غیر مسلم ملک کے اندر دین کو پریکٹس کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو وہاں رہنا حرام ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں روزہ حج زکاة جو بنیادی آپ کے ہیں چیزیں باقی اگر آپ سو فیصد کہیں تو وہ نہ سعودیہ میں سو فیصد اسلام میں نہ پاکستان میں نہ ایران کے اندر کمزوری ہیں تو ہر جگہ موجود ہیں باہل یہ ملک ان سے بہتر ہے تو ہم بھی پریفریبل کہتے ہیں باہل وہاں بھی رہنا چاہیے ہیں دکٹر سرار صاحب کے بات کرتے تھے ہم ساری ڈیجری تو وہ مسلمان ہیں لیکن اتنا ہی طور پر میرا نظام کفر کا ہے کفر کا نظام ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو آج کا تو نہیں دکٹر سرار صاحب سے ہم پوچھیں گے یہ کفر کا نظام ہمارے پر جو مسلط ہوا ہے وہ آج کا تو نہیں ہوا بہت پہلے سے ہوا وہ سود کے والے سے بات پاتے تھے سود کے والے سے بات پاتے تھے وہ پھر میں اور طرف چل پڑوں گا جیازم مجھے زمان بات دی رہے ہیں غیر مسلم مر جو ہے وہ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا اس کی کا دلیل ہے غیر مسلم یا کیا وہ ان کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں جی اس کی دلیل اجمع امت ہے اور قرآن میں سورت المائدہ میں ہے کہ آج کے دل اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتیں تمہارے لئے حلال کی جائیں گے تو قرآن نے کیٹاگوریکل مینشن کیا کہ صرف اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں اگر مرد بھی حلال ہوتے ہیں تو اللہ طرح فرما دیتا امت نے اجمعی طور پر اس کو لے لیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اہل کتاب کا مسلمان عورت کے لئے نہیں اور اس کی وجہ یہ کہ مرد چکے دومینٹ ہوتا ہے اس کے ہاں اگر کوئی یہودیہ یا عیسائی عورت آ جائے گی تو آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی اس زمانے میں نہیں اجمعی طور مرد نہیں کیا نہیں اجمع عورت نے کیا میں نے نہیں دیکھیں قرآن نے جب دلیل دی نا قرآن جب ایک چیز کو کیٹاگوریکل ڈسین کر رہے نا اہل کتاب کا کھانا زبیہ حلال ہو گیا تو اس نے کہہ دیا نا اب اس نے یہ نہیں کہا کہ بکری کا زبیہ اونٹ کا گوڑے کا گوڑا بھی لال ہے گوڑا بھی لال ہے ترکی دینفی کھانے نہیں تھے دینفی مکروہ کہنے نہیں ترکی میں سارے یہ کھائے جاتے ہیں اہل ادیس تو کہہ پہلی کائل ہے گدہ بارل حرام ہے تو جب زبیہ کہہ دیا سارے زبیہ حلال ہو گئے اسی طریقے سے جب کہہ دیا کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال ہو گئیں تو اب یہ بڑا اچھا موقع تک آ جاتا کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا حلال ہو گیا عورتیں حلال کر کے اللہ طرح نے ڈسین سنا دیا کہ عورتوں علم عامل ہے اس کے اوپر دلیل لانی ہے اجمع امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس حوالے سے اور ظاہر ہے کہ چونکہ قرآن میں عورتوں کا ذکر ہے مردوں کا نہیں ہے لہذا مرد اہل کتاب کا جو مرد ہے مسلمان عورت کے ساتھ شادی نہیں کرے گا ورنہ مرد ڈومینٹ ہے اور ایور آج کے دور میں بھی جب عورتوں کو اتنے حقوق مل چکے ہیں پھر بھی برد ہی ڈومینٹ ہے آج بھی جو ہے وہ عورتوں کو بڑے تظلیل کے ساتھ وہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے گورنمنٹ جتنی برد ہی پروٹیکشن دے آج بھی عورتوں کی بچاروں کی پھینٹی لگتی ہے بعض مردوں کی بھی لگتی ہے وہاں پہ لیکن عورتوں کی بھی لگتی ہے حسنی بھئی یہ کفار کے ساتھ جو ساتھ دیتے ہیں مسلمان ملک اور اکثر اور بشتر تو اسلامی ملک کے خلاف بڑھ کر کے ملٹر نہیں بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں سیاسی طور پر بھی کرتے ہیں دیکھیں یہ سیاسی سوالات ہیں میں ان کے جواب پر یہ کہوں گا یہ شریعہ مسئلہ بتاؤں شریعہ مسئلہ میرے بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے بتا کوئی گنجائش ہے اس کی جی جی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کوئی صورت نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو ایک اینگل سے چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوگا تقیہ کا ذکر سورہ علی امران میں موجود ہے کہ آپ کافروں کی در کی وجہ سے جب کافر ڈومیننٹ ہوں تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں عام عارض میں نہیں زندگی موت کی کشم کشم اگر کوئی مسلمان حکومت تقیہ کر لے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تقیہ بھی آیا ہے بخاری مسلم میں اور انہوں نے حضرت سارہ کے لیے کہا کہ میری بہین ہے اور مطلب توریہ یہ کیا دل میں سوچا کہ اسلام کے رشتے میں چھپایا یعنی میہ بی بی کا رشتہ تقیہ کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان حکومت جبکہ کافر جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہیں اور دل میں برا سمجھتے ہوئے وقتی طور پر کوئی ایک ایسا معایدہ کر لیتی ہے تو اس کے پر پھر قدغن نہیں ہوگی مسلمانوں کے وسیطر مفاد کے اندر حتیٰ کہ سورہ الانفال کے اندر آیا کہ جس کافر قوم کے ساتھ تمہارا معایدہ ہو اگر وہ مسلمانوں پر ظلم کریں تو تم نے مسلمانوں کے حق میں ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی جب تک وہ معایدہ توڑن لالو یعنی تم اس معایدے کے بھی پپانت ہو ٹھیک ہے نا ظاہر ہے کہ یہ میں نے مسئلہ نمبر ایٹی سیون اسلامی جمہوریت کے پر روارڈ کروا ہے یہ اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہوتا کہ پھر دوسرا یہ کہ اس وقت حکومتوں کی کیا مجبوریاں ہیں اور اسی طریقے سے فوج کی کیا مجبوریاں ہیں جنسیز کی کیا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی آپ رائے اممہ ضرور ہم بار کریں کہ آپ اس چیز کے اوپر کہیں کہ ہمیں کافروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے لیکن اس کی برعات پر مسلمان حکومت مسلمان فوج کو قتل کرنا شروع کر دیں یہ بات خلط ہے آپ رائے اممہ ہم بار کریں اور میں بتاؤں پولیٹیشنز میں بھی فوج میں بھی جنسیوں میں بھی ماشاءاللہ ہم سے پکے مسلمان موجود ہیں وہ بھی اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں اور اگر برے لوگ تو ہر جگہ ہی موجود ہیں آپ کے دشمنی میں خیلی علماء سے ہے جی علماء سے ہے اس لیے کہ علماء جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی تعیید کرتا ہوں میں مطلب جو میرے پہ الزام ہے جو میرا ہے میں مانتا ہوں میری دشمنی صرف علماء سو کے ساتھ ہے علماء پرائم کے ساتھ نہیں علماء کرائم کے ساتھ ہے میں نے کب امام بخاری سے دشمنی کی ہے کب امام مسلم سے دشمنی کی ہے کب امام حنیفہ امام شافی سے دشمنی کی ہے مارے دور کے جو نہیں جی ہمارے دور کے نہیں ہیں تو امام بیلوی صاحب بھی مارے دور کے نہیں ہیں لیکن ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں سخت اشریتانوی صاحب بھی مارے دور کے نہیں ہم ان سے بھی اختلاف ارائے رکھتے ہیں بلکہ ہم نے تو مہین الدین چیشتی صاحب المتوفا 633 ہجری علی بن عثمان اجویری المتوفا 461 ہجری ان ساروں کی کتابوں سے ان کے بدقیدی ہیں بتائی ہیں ماری دشمنی تو سارے گستاہوں کے ساتھ ہیں ان کی کتابوں سے ان سے نہیں وہ اب ان کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے کیونکہ اب یہ پیچھے اڑکی نور کتابہ ہی نہیں نہیں گالی ہو گئی